بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے اگر آپ لوگان میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے ایک ایک پہ لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں پانچ ایسے سافر یہ جو سافر بتاؤں گا یہ ایک تو فری ہے فری سے کے مراد آپ اپنا کام سارا ان سے فری میں کر سکتے ہیں دوسری بات کہ یہ بہت ہی اچھے سافر ہیں جن کی ضرورت ہر انس آپ کو پڑھتی ہے جو کہ کمپیوٹر یوزر ہو آپ موبائل یوزر ہیں تو اس کے لیے ایک دو سافر کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی دو تین کی پڑھ سکتی ہے اگر آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن اچھی لگتی ہے تو پانچ سو لائکس اس ویڈیو کے کر دیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا سافر میرے پاس جو میں نے اپنے اندازے کے مطابع رکھا ہے کہ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے وہ ہے ٹیم ویور اب ٹیم ویور کیا ہے ٹیم ویور ایک ایسا سافر ہے جس کے ذری میں آپ کے کمپیوٹر میں آ سکتا ہوں آپ میرے کمپیوٹر میں آ سکتے ہیں ہمارا کوئی مسئلہ ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ سکرین شیئر کر کے اس مسئلے کو حل کر سکتی ہیں تو یہ کدھر سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے گوگل میں آ جانا ہے اور یہاں پہ آ کے آپ لوگوں نے لکھنا ہے ٹیم ویور اور اس کے بعد یہاں پہ آ جائے گا یہاں سے ڈاؤنلوڈ فار ونڈوز یا کسی طرح کر دیں تو اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس کے بعد یہ یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس اس طرح کچھ سافر اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس آئی ڈی ہوگی یہ والی آئی ڈیا آپ نے دوسرے بندے کو دینی ہے یا جو بندہ آئی ڈی دے گا تو اس طرح یہاں پہ لکھتے کنیکٹ کرنا ہے تو آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ سکرین شو ہو جائے گی اور آپ لوگ اپنے ماؤس سے اس کا کمپیوٹر جو ہے وہ ہینڈل کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ لوگ جو مسئلہ ہے یا جو بھی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لوگ اس سافر کے ذریعے کر سکتا ہوں جی دوسرا سافر دوسرا سافر میرے پاس جو ہے وہ ہے ریکوہ ریکوہ ایک ایسا فری اوپن سورس سافر ہے جس کے ذریعے آپ اپنے ڈلیڈ کی گئی کمپیوٹر سے فوٹوز ویڈیوز اس کے بعد آڈیوز کوئی بھی ڈاکومنٹس بگرہ ہیں وہ آسانی سے فری میں ریکوور کر سکتے ہیں یاد رکھیں یہ ڈیپ سکین بھی کرتا ہے لیکن آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں نے دس سر پہلے ڈلیڈ کی تھی تو وہ وہ والی یہ چیزیں ریکوور نہیں کرے گا ریکوہ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے گوگل میں آ جانا ہے گوگل میں آنے کے بعد یہاں پہ ریکوہ ٹائپ کریں اور یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کے بعد آپ لوگ انسٹال کر لیں سمپل انسٹالیشن کے بعد آپ لوگوں نے اس کو یہاں آپ کا جہاں پہ بھی انسٹال ہے آپ لوگ اوپن کریں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ کوئی بھی چیز ریکوور کرنی ہے ویڈیوز ایمیجز یا آپ لوگ کسی سپیس ڈرائیو سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ کلک کریں اور ڈیپ سکین یا پھر کلک ریکوبر پہ کلک کر دیں تو آپ کی جو چیزیں ہیں وہ ریکوبر ہونا سٹارٹ ہو جائے گی نمبر تھری نمبر تھری پہ جو سوفیر میں نے رکھا ہے وہ ہے آڈا سیٹی اس کو کوئی آڈا سیٹی بھی کہتے ہیں آڈا سیٹی بھی کہتے ہیں جو آپ کہنا چاہیں وہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے تو یہ سوفیر کیا کرتا ہے اگر آپ لوگ ریکارڈنگ کرتے ہیں آپ لوگ ناتوں کا شوق ہے ساؤنگز کا شوق ہے یا ویسے آپ لوگ ریکارڈنگ کرتے ہیں آپ کی ریکارڈنگ میں شور آتا ہے تو یہ اوپن سورس فری سوفیر ہے آپ لوگ اس سے میوزک کی وجہ ہیں وہ سارے لیرکس چینج کر سکتے ہیں اس کا میوزک آگے پیچھے کر سکتے ہیں پویٹری وغیرے ریکارڈ کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا سوفیر ہے آپ لوگ اس کو لازمی یوز کریں اس کے آپ لوگ اپنی آواز کو بہتر کس طرح بنا سکتے ہیں اس میں سے شور کس طرح ختم کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ یہ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے گوگل میں آ جانا ہے یہاں پہ آڈا سیٹی لکھیں فری ڈاؤنلوڈ تو یہاں پہ اس طرح کی ایک ویب سائٹ آئے گی آپ لوگوں نے یہاں پہ کلک کر کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سیمپل اسٹال کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ لوگوں نے ڈبل کلک کر کے اس کو اوپن کر لینا ہے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ لوگوں کے سامنے ہوگا یہاں سے ریکارڈ ہوتی ہے اور یہاں سے افیکٹ اس کے اندر مختلف جو ہیں وہ اپلائی کیے جاتی ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ سوفیر بھی آپ لوگوں کو ضرور پساند آئے گا اس کے بعد جو ہمارے پاس چوتھے نمبر پہ سوفیر آتا ہے وہ ہے ڈرائیور پیک سلوشن حالانکہ میں اس کو پہلے نمبر پہ بھی رکھ سکتا تھا لیکن وہ آپ لوگ خود جو ہے اس کی نمبرنگ کر سکتے ہیں ڈرائیور پیک سلوشن ہو گیا اس کے بعد رکوا ہو گیا پھر آپ کا یہ اڈا سیٹی ہو گیا پھر آپ کا جو دوسرا سوفیر ہے ٹیم یور بغیرہ لازم یہ ڈرائیور پیک سلوشن بہت ہی اچھا سوفیر ہے فری میں آپ لوگ آن لائن اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے کمپیوٹر کے اکثر ڈرائیور کا مسئلہ آتا ہے کبھی تو آپ لوگوں کے وہ گرافک ڈرائیور نہیں ہو رہے ہوتے کبھی آپ لوگوں کے بورڈ کے ڈرائیور نہیں ہو رہے ہوتے آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ آیا رہتا ہے آڈیو کے نہیں ہو رہے انٹرنیٹ کے نہیں ہو رہے کسی بھی چیز کے ڈرائیور کے لیے آپ لوگ یہ والا سوفیر ڈاؤن لوڈ کریں ڈرائیور پیک سلوشن تو آپ لوگوں کے تمام ڈرائیور اپ ڈیڈ ہر چیز اس کو رکھنے کے لیے یہ سافٹوئر آپ لوگوں کے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں لازمی ہونا چاہیے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کہاں سے کریں گے سب سے پہلے آپ لوگوں نے گوگل میں آ جانا ہے یہاں پہ ڈرائیور پیک سلوشن آن لائن لکھ لیں آف لائن کے لیے یاد رکھیں آپ لوگوں کو یہ چودہ جی بی کا تقریباً ہے وہ بھی ڈاؤنلوڈ کر لیں تو وہ بھی فری ہے وہ آپ لوگ ڈی ویڈی یا کسی ڈرائیور میں رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں کہ وقت ڈی ویڈی میں آئے گا نہیں چودہ جی بی تو وہ آپ لوگ ایک ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیور لیں اس میں رکھ لیں اس کے بعد آپ لوگ اس کو یوز کیسے کریں گے یہاں پہ اوپن کریں گے اور یہاں سے سرچ کرتے ہیں آپ لوگوں کے جو ڈرائیور مس ہوں گے یہ اپ ڈیٹ ہونے ہوں گے یہاں سے اٹومیٹکلی یہ اپ ڈیٹ کر دے گا تو آپ لوگ اس کو آسانی سے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد نمبر فائیو پہ ہمارے پاس جو ساوٹوئیر ہے وہ ہے سیون زپ سیون زپ کا بہت زیادہ لوگوں کو پتا ہوگا شاید نہیں بھی پتا تو میں بتا دیتا ہوں یہ ایک کمپریشن ساوٹوئیر ہے جس سے آپ لوگ اپنی فائلز وغیرہ کمپریس کرتے ہیں جس طرح آپ لوگ نے وین رار کا نام سنا ہوگا وین آر ای آر جسے کہتے ہیں وہ بھی ایک کمپریشن ساوٹوئیر ہے یہ بھی یہ فری ہے تو آپ لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اپنی تمام فائلوں کو پروٹیکٹ کریں کیونکہ جب آپ کی فائل جو ہے پیک ہوگی ایک تو اس کا سائز کم ہوگا ایک اس میں وائرس کا مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کے خدا نہ خاصتہ کبھی اوریجنل فائل کرپ بھی ہوگی ہے تو پھر یہاں سے آپ لوگ جو ہے سیون زپ کی مدد سے جو آپ نے کمپریش کی ہوگی اس کو اوریجنل حالت میں لاکر یوز کر سکتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ وہی ہے سیمپل آپ لوگوں نے گوگل میں آ جانا ہے یہاں پہ آپ آ کے ٹائپ کریں سیون زپ فری ڈاؤنلوڈ اس طرح کا آ جائے گا آپ لوگ یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں سیمپل انسٹال کریں کسی جیس کو اگر آپ لوگوں نے وین رار یا کمپریس بنانا چاہتے ہیں سوہری اگر سیون زپ کو استعمال کر کے کمپریس کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ کلک کریں اور اس کو ایڈ ٹو آرکائیو یا یہاں پہ آپ لکھا ہوا مختلف آپشن تو یہاں سے کر دیں اور یہ آپ لوگوں کی فائل جو ہے وہ کمپریس ہو کے آگے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پھر آپ لوگ ازار لائکس لازمی کر دیں انشاءاللہ اب میں ڈیلی اس طرح کی اچھی اچھی انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کونسا سارفیت کی مقصد کے لیے کونسا پی سی میں رکھنا چاہیے یا کونسا موبائل میں تو آج کی ویڈیو یہ تھی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی تھانکس فارو آجنگ